دوستو آج میں آپ کے لئے کوئی ایک پلیٹ فارم کا ائرڈروپ نہیں لے کر آیا بلکہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت بڑے بڑے ائرڈروپ دلا سکتی ہے یہ ایک ہی کام کر کے آپ بہت سارے ائرڈروپ کے لئے الیجبل ہو سکتے ہیں الگ الگ پلیٹ فارم کے ائرڈروپ کے لئے الیجبل ہو سکتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں کمپلیٹ جو ہے میں ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا لیکن ویڈیو آپ کو اسکپ نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ یہاں پر چھوٹی گلتی بھی کرو گے تو آپ کے جو فنڈز ہیں وہ آپ یہاں پر گواہ بیٹھو گے اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر آپ کو کام کی چیز ملتی ہے اور یہاں پر کمپلیٹ گائیڈ آپ کو ملتی ہے تو ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی ہے اس ٹائم آپ بلکل ریلیکس ہوں کمپلیٹلی فری ہوں اسی ٹائم آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے تو چلی دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں بات کرنے والا ہوں ملتی سگنیچر کی سٹارٹنگ کر لیتے ہیں آپٹیمیزم سے آپٹیمیزم کا ائرڈروپ ہوا یہاں پر پانچ الگ الگ کریٹریہ انہوں نے رکھی لیکن اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں ایک کریٹریہ کیا ہے ملٹی سگ سائنر اس ٹائم میں نے اس کو دیکھا تھوڑا بہت میرے مائنڈ میں آیا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت ہی بزی ہوں تو میں نے آوائیڈ کر دیا زیادہ جوہ میں اس کے ڈیپ میں نہیں گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً بارہ سو ٹوکن ان لوگوں کو ملے ہیں اور آپٹیمیزم ٹوکن کی جو ویلیو ہے سٹارٹنگ میں دو ڈولر تو چلی ہے ڈیٹ ڈولر تک تو کافی ٹائم تک چلی تھی اور ابھی بھی سیونٹی ایٹی سنٹ کے اراؤنڈ چل رہی ہے تو بارہ سو ٹوکن یہاں پر ان لوگوں کو ملے ہیں نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں فورٹا ائرڈروپ کی تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کافی سارے الگ الگ کریٹریہ انہوں نے رکھے لیکن اس میں ایک کیا ہے ملٹی سگ سائنر یہاں پر بھی ان لوگوں کو ہزار فورٹا ٹوکنز ملے فورٹا ٹوکن کی جو ابھی کی ویلیو ہے 30 سنٹ کے اراؤنڈ چل رہی ہے مارکٹ کریش ہونے کے بعد اس کی ویلیو بہت پرے طریقے سے گر چکی ہے لیکن ابھی بھی 300 ڈولر تو ان کی ویلیو ہے اور اگر آپ بات کرو گے جس ٹائم یہ لانچ ہوا تھا دو تین دن تک یہ دو ڈولر تین ڈولر کے اراؤنڈ چلا تھا تو مطلب کہ دو سے تین ہزار ڈولر کا یہ ایر ڈروپ تھا میری کمیونٹی میں کافی سارے لوگوں کو یہ ملا بھی تھا ان کو ملٹی سکھ کی وجہ سے نہیں ملا انہوں نے دوسرے ٹاسک کچھ کر کے رکھے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا یہاں پر سکرین شاٹ بھی بھیجی تھی میں نے خود دیکھا تھا تین ہزار ڈولر کا اس کو پروفٹ ہوا تھا ٹھیک دوستو تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ ملٹی سگنیچر کیوں ایمپورٹنٹ ہے آپ کو اس کو کیوں سیکھنا ہے کیسے اس کو اپلائے کرنا ہے یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لینا چاہتا ہوں اپٹمیزم کے ایر ڈروپ میں تقریباً 20,000 ایسے لوگ تھے جو کہ ملٹی سائنر تھے فورٹا کے ایر ڈروپ میں یہاں پر آپ دیکھو گے تقریباً 8,000 لوگ ایسے تھے جو کہ ملٹی سائنر تھے مطلب کہ ایر ڈروپ کے لیے الیجیبل تھے تو یہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ ٹرینڈ ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ کے بھائی کا کام کیا ہے کہ ٹرینڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو بتائے بریجز کی اگزیمپل آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے موڈرن ٹیڈر جو ہے آپ کے لیے بریجز لے کر آتا تھا آج آپ کو ہر جگہ جو ہے بریجز دکھائی دیتی ہیں یہاں پر آپٹمزم کا جو ایر ڈروپ ہوا تھا تو انہوں نے شرط کیا رکھی تھی تقریباً دس ٹرانزیکشن کی انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بھائی دس بار جو ہے یہ ملٹی سگنیچر آپ نے یوز کیا ہوا ہونا چاہیے دس ٹرانزیکشن آپ نے کی بھی ہونی چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ فورٹا کی بات کروگے تو انہوں نے ٹونٹی ٹرانزیکشن رکھی تھی تو سمپل ورڈ میں جتنا زیادہ یوز کروگے اتنا زیادہ آپ کا چانس بنے گا کہ آنے والے ٹائم میں آر بیٹرم کا بھی ایر ڈروپ ہونے والا ہے سیڈ کے سنگ کا بھی ایر ڈروپ ہونے والا ہے بہت سارے الگ الگ پلیٹ فارم جو ہے یہاں پر ایر ڈروپ کریں گے تو یہ جو ملٹی سگنیچر والا کام ہے آپ کو کافی جگہ ایر ڈروپ میں الیجیبل کرا سکتی ہے میں یہاں پر آپ کو دو الگ نیٹورک کے اوپر A to Z کر کے دکھاؤں گا تو چلی دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ ملٹی سگنیچر ہوتا کیا ہے اور یہ جو نوسز سیف ہے یہ ہے کیا تو بھائی یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہے آپ اس کو ایک ٹائپ کا والٹ سمجھ سکتے ہو عمومن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب اپنے والٹس کو الگ الگ جگہ پر یوز کرتے ہیں تو ایک رزک بنا رہتا ہے کیونکہ والٹ کو وہ الگ الگ جگہ پر یوز کر رہے ہیں کنٹینیسلی ہم یوز کر رہے ہیں الگ الگ ڈی ایپ کے ساتھ جو ہے ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر رزک ہوتا ہے کہ وہ جو ڈی ایپ ہے کل کو وہ ہیک ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو سکتا ہے آپ کسی غلط ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں کبھی کوئی غلط اپروال دے دیں مطلب کوئی چھوٹی غلطی کی وجہ سے اگر آپ کا والٹ ہیک ہو جاتا ہے کسی کے ہتھے لگ جاتا ہے تو آپ کے اس والٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ جو ہے نکال کے لے جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے پرابلم اب اس کا سولوشن کیا ہے کہ ہم کیا کریں ایک ایسا والٹ بنائیں ایک ایسا سیف بنائیں جہاں پر ہم اپنے فنڈز کو رکھ سکیں لیکن ان فنڈز کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک والٹ نہیں بلکہ دو یا تین یا چار ملٹیپل والٹ چاہیے ہوں اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہو اس والٹ کو کیسے بناتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ تین والٹ چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک والٹ آپ جو ہر جگہ یوز کرتے ہوئے آ رہے ہو دو والٹ آپ کو نئے بنانے ہیں وہ جو دو والٹ ہیں وہ آپ کو کہیں پر بھی یوز نہیں کرنے کسی بھی ویب سائٹ پر کنیکٹ نہیں کرنا کسی ڈی ایپ کے اوپر یوز نہیں کرنا اس کا سمپل سا کام کیا ہے کہ اس میں آپ فنڈز کو ریسیف کرو گے اور وہاں سے فنڈز کو بھیجو گے مطلب کہ اس میں آپ صرف کرپٹو رکھو گے کبھی بھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرو گے کبھی بھی کوئی سواپ نہیں کرو گے تو وہ جو دو والٹ ہیں وہ آپ کے ہمیشہ سیف رہیں گے جو تیسرا والٹ ہے جو کہ آپ الگ الگ جگہ پر یوز کرتے رہتے ہو اگر وہ ہیک ہو بھی جاتا ہے تو یہاں پر یہ جو آپ نے سیف بنایا ہوگا اس میں جو فنڈز پڑے ہوں گے ہیکر جو ہے ان کو نہیں نکال سکے گا کیونکہ یہاں پر جو فنڈز پڑے ہوں گے ان کو نکالنے کے لیے اس کو ایک والٹ نہیں بلکہ دو والٹ چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو کس آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ کے پاس تین والٹ ہیں ایک والٹ آپ ہر جگہ یوز کرو گے دو والٹ سنبھال کے رکھو گے اگر آپ کا والٹ ہیک ہو بھی جاتا ہے آپ کے جو مجورٹی آف فنڈز ہیں وہ یہاں پر پڑے رہیں گے اس والٹ میں پڑے رہیں گے اس کانٹریکٹ میں پڑے رہیں گے ان کو وہ ہیکر نہیں نکال سکے گا کیونکہ یہاں سے نکالنے کے لیے اس کو دو والٹ سے سائن کرنا پڑے گا آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ تین کے بجائے پانچ والٹ والا ایک سیف بنائے پرمیشن دینا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ والٹ سے فنڈز نکالنے کے لیے کتنے والٹ کی پرمیشن چاہیے اگر آپ پانچ والٹ سے ایک والٹ بنا رہے ہو تو آپ تین سیلیٹ کر سکتے ہو کہ منیمم تین والٹ سے سائن ہونا چاہیے اسی وقت فنڈز نکلیں گے ادھروائز نہیں نکلیں گے اب یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے میں آپ کو والٹ کے اندر اپنے فنڈز کو سٹور کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا والٹ بنا دو ٹھیک ہے بار بار جو ہے اس میں فنڈز ڈیپوزٹ کرو ویڈڈرو کرو اس والٹ کے ذریعے جو ہے الگ الگ ٹرانزیکشنز کرو تاکہ آپ کی ملٹی سگھ والی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں اور آپ ایرڈروپ کے لیے الیجیبل ہو سکیں فنڈز سٹور کرنے کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی ریسرچ کر لیجئے گا کمپلیٹ طریقے سے آپ کو اے ٹو زیڈ اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے رزق کتنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو خودی ڈیٹیل میں جانی ہوگی یہاں پر فنڈز سٹور کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا بس ایرڈروپ کے لیے ہم یہاں پر ملٹی سگنیچرز کریں گے دوستو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جب آپ والٹ بناوگے ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کے تینوں والٹس ہیں یا پھر پانچ والٹ کا اگر بنا رہے ہو تو جو پانچوں والٹس ہیں اس کی پرائیوٹ کیز آپ کو سنبھال کے رکھنی ہے اور پانچوں والٹ کے سیڈ فریز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہونے چاہیے اب جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں میرے پاس تین والٹ ہیں اس میں جو اکاؤنٹ ون ہے ٹھیک ہے تو اس کے سیڈ فریز یہاں پر جب میں نے والٹ بنایا تھا تو اس ٹائم مجھے ملے تھے ان کو میں نے سنبھال کے رکھ دیا باقی کے جو دو والٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو میں نے الگ سے بنایا تھا ان کی سیڈ فریز بھی میرے پاس پڑی ہیں تینوں کی پرائیوٹ کیز بھی میرے پاس پڑی ہیں تو اس چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ تینوں والٹ کی الگ الگ پرائیوٹ کیز آپ کے پاس سنبھال کے پڑی بھی ہونی چاہیے سیڈ فریز آپ کے پاس پڑی بھی ہونی چاہیے پیسٹ طریقہ کیا ہے تو بہت ہی سمپل ہے جو آپ کا ایک مین والٹ ہے جس کو آپ ائرڈروپ کے لیے ہر جگہ یوز کرتے ہو تو اس کے سیڈ فریز اور پرائیوٹ کیز تو آپ کے پاس پہلے سہی پڑے ہوں گے باقی کے دو نئے والٹ آپ کو بنانے ہوں گے وہ آپ کیسے بناوگے یہ جو میٹا ماسک کی ایکسٹینشن ہے اس کو ریموو کریں دوبارہ سے ایٹ کریں ایک نیا والٹ بنائیں اس کی سیڈ فریز پرائیوٹ کیز سنبھال کے رکھیں دوبارہ سے میٹا ماسک کا جو ایکسٹینشن ہے اس کو ریموو کریں دوبارہ انسٹال کریں ایک تیسرا والٹ بنائیں تو اس طریقے سے تینوں والٹ کے آپ کے پاس الگ الگ سیڈ فریز ہونے چاہیے پرائیوٹ کیز سنبھال کے رکھیں اور اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان تینوں والٹ کو امپورٹ کر دیں مطلب کہ جب آپ تیسرا والٹ بناؤگے تو وہ تو یہاں پر پہلے ہی اکاؤنٹ ون کے طور پر ہوگا باقی کے جو دو والٹ ہیں وہ آپ کو امپورٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کی پرائیوٹ کیز ان کی سیڈ فریز آپ کے پاس موجود ہوں گی تو اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر کل کو یہاں پر آپ کا کمپیوٹر یوں سمجھ لو کہ کوئی وائرس آ جاتا ہے آپ کو دوبارہ سے ونڈو کرنے پڑتی ہے تو تینوں والٹ کی آپ کے پاس جب سیڈ فریز اور پرائیوٹ کیز ہوں گے تب بھی آپ کے پاس ان تینوں والٹ کا ایکسس ہوگا بائی ڈیفولٹ جب آپ میٹا ماس کو ری انسٹال کرتے ہو پرائیوٹ کیز ڈالتے ہو تو آپ کا ایک ہی والٹ آتا ہے تو باقی کے دوب بھی آپ کو اس کے اندر لانے ہوں گے وہ تب ہی آئیں گے جب آپ کے پاس ان کی پرائیوٹ کیز اور سیڈ فریز پڑے ہوں گے اگر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تو میٹا ماس کے اوپر کچھ ٹیٹوریلز دیکھ لیں کمپلیٹ انفورمیشن لیں جو لوگ پرانے ان کو تو سب پتا ہوگا لیکن جو کوئی نیا دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیز میں ایکسپلین کر رہا ہوں تو ابھی میں پولیگون کے نیٹورک کے اوپر ہوں اور اس ویب سائٹ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہاں پر نیٹورک چوز کرنے کا آپشن آپ کے پاس ہے بہت سارے الگ الگ نیٹورک ہیں ہر نیٹورک کے اوپر آپ جو ہے ایک سیف بنا سکتے ہیں آر بیٹرم کے اوپر بنا چکا ہوں آپٹیمزم کے اوپر بنا چکا ہوں تو اس کا سیف میں نے نہیں بنایا ابھی میں آپ کو یہاں پر بنا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو سٹیپس آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں لیکن جو کام ابھی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہی سیم چیز آپ کو ایتھریم کے منٹ کے اوپر کرنا ہے اور آر بیٹرم کے اوپر کرنا ہے تو یہاں پر آپشن ہے create new safe تو اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی noses chain کے اوپر آپ safe بنانے جا رہے ہو تو میں کہتا ہوں continue یہاں پر آپ کو نام چوز کر لینا ہے کہ بھئی آپ جو ہے safe کا نام کیا رکھ رہے ہو تو میں نے جو ہے modern trader empty کر کے اس کا نام رکھ دیا یہاں پر continue کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اب یہ جو step ہے یہاں پر آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ آپ کتنے wallet کا safe بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تین wallet ہیں میرے پاس دو ایسے wallet ہیں جن کو میں ادھر ادھر use نہیں کروں گا ایک wallet ایسا ہے جس کو میں ہر جگہ use کروں گا اور permission جو دوں گا wallet سے funds نکالنے کی جو permission دوں گا دو wallet کو دوں گا اگر hacker میرا ایک wallet hacker بھی لیتا ہے تو یہاں پر جو safe میں بنا رہا ہوں یہاں سے وہ funds نہیں نکال پائے گا کیونکہ اس کے لیے دو wallet سے میں permission دوں گا مطلب کہ دو wallet سے transaction کو sign کرنا پڑے گا hacker کے پاس ایک ہی wallet ہوگا تو وہ جو ہے یہاں سے funds نہیں نکال پائے گا لیکن میں نکال پاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ دو wallet میرے ایسے ہوں گے جن کو میں نے کہیں پر بھی use نہیں کیا ہوگا وہ جو ہے hack نہیں ہوں گے تو ان دونوں wallet سے میں sign کر کے اس wallet سے جو بھی funds ہیں وہ نکال سکوں گا تو یہاں پر جو میرے wallet سے ہیں ان کو ایک نام بھی دینا ہے تو پہلا جو wallet ہے میرا اس کو میں نے نام دے دیا empty one ٹھیک ہے add another owner ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دوسرا address جو ہے put کرنا ہے تو یہاں سے میرے wallet میں میں چلا گیا دوسرے account میں چلا گیا یہاں سے میں نے اس کو copy کر لیا دوبارہ سے اپنے پہلے account میں آ گیا اس کے بعد دوبارہ سے میں یہاں پر آ گیا add new owner یہاں پر دوسرا جو ہے میں نے choose کر لیا اسی طریقے سے add another owner کے اوپر میں نے click کیا یہاں پر اپنا تیسرا wallet بھی choose کر لیا اب یہ جو تینوں ہیں یہ اس کے owner ہیں نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں میں ان کو نام دے دیتا ہوں empty one میں نے ان کو empty one empty two empty three کر کے نام دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر تھوڑا سا scroll down کر لیتے ہیں نیچے آپ سے بہت ہی important چیز پوچھ رہا ہے کہ یہ جو vault آپ بنانے جا رہے ہو اس میں سے funds کو نکالنے کے لیے کتنے owners کی permission چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں two three out of three آپ کو نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کا ایک wallet hack ہو جائے گا تو یہاں پر جو funds بنے ہوں گے اس کو آپ کبھی بھی نہیں نکال پاؤگے کیونکہ آپ کا جو تیسرا wallet ہے وہ کسی hacker کے ہتھے لگ چکا ہوگا آپ وہاں پر fees بھی deposit کروگے اس wallet میں تو hacker فوراں سے نکال لے گا bot لگا دیتے ہیں وہ لوگ تو اس لیے اگر آپ یہاں پر پانچ wallet کی combination سے ایک safe بنانا چاہتے ہیں one کر دوگے تو اگر آپ کا wallet کہیں hack ہو جاتا ہے تو hacker بھی یہاں سے funds نکال پائے گا کیونکہ اس کو ایک ہی wallet چاہیے transaction کرنے کے لئے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیز clear ہو گئی یہاں پر two out of three یہاں پر continue کر دیتا ہوں create کے اوپر یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر transactions ہوں گی یہ ساری چیزیں خود بخود confirm کرے گا x-tay کا network ہے تو فیس اتنی ہے نہیں لیکن آپ کو ethereum کے اوپر اور arbitrum کے اوپر یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کا safe بن چکا ہے تو میں کیا کروں گا cat started اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر میرا safe بن چکا ہے اب یہ والا جو address ہے یہ آپ کے safe کا address ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ اپنے wallet سے جو بھیجوگے اس network سے بھیجنا ہے اگر آپ نے اس اوپر نہیں آئے گا اس safe کے اندر نہیں آئے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کو lose کر دو گے کیونکہ یہ safe بنا ہے noses chain کے اوپر یہ address بھی noses chain کے اوپر ہے تو جو بھی آپ کو یہاں پر deposit کرنا ہے اس safe کے اندر تو noses chain کو use کرتے ہوئے آپ یہاں پر deposit کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر کچھ کر کے دکھا دیتا ہوں send کر دیتا address میں paste کر دیا address paste کرتے وقت بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کے آگے کیا لکھا ہے gno پھر dot dot لکھے میں تو اس پورے کو copy نہیں کرنا address کو اچھے طریقے سے دیکھیں جہاں سے address start ہو رہا ہے اور جہاں پر end ہو رہا ہے اس کو copy کر دیا بلکل تھوڑا سا funds یہاں پر میں بھیج رہا ہوں صرف اور صرف آپ دکھانے کے لئے تو next کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں transaction کو یہاں پر sign کر دیتا ہوں اب جیسے یہ transaction یہاں پر confirm ہوگی تو یہاں پر اس safe کے اندر میرے جو funds ہیں مجھے دکھائی دیں گے ٹھیک دوستو اب آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے one token value بھی بتا رہا ہے کہ 0.1 جو ہے view asset کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر بتا رہا ہے کہ کون سا token ہے اگر آپ کو جو ہے یہاں سے choose مت کر اچھے طریقے سے چیک کریں کون سے wallet میں بھیج رہے ہیں میں اس کو بھیج چاہتا ہوں میرے دوسرے wallet میں ٹھیک ہے تو میں نے ساری چیزیں چیک کر لی میرا wallet وہ ہے سب کچھ سیم ہے اچھے طریقے سے چیک کیا ایم ٹوک کے دیتا ہوں یہاں پر submit کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر multiple transactions ہوں گی سب سے پہلے یہ جو transaction آئی ہے اس کو مجھے sign کر دینا ہے ایک transaction ہو گئی آپ کے سامنے اب دوسری transaction دوسری transaction کرنے کے لیے مجھے دوسرے wallet میں جانا ہوگا ٹھیک from کرنا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک چیز note کرنی ہے کہ آپ کے یہ جو 3 wallet ہیں اس میں تھوڑا بہت funds ہونا چاہیے جس network کے اوپر ہیں اس network کا token آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو یہاں پر fees pay کرنی پڑے گی تو 3 wallet میں تھوڑا تھوڑا آپ کو رکھنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں میں نے 3 wallet میں تھوڑے بہت funds رکھے میں fees pay کرنے کیلئے کیونکہ یہاں پر multi signature کر رہے دیکھا دوستو یہاں پر ہم نے 2 transactions کی اور ہمارے funds ہیں یہاں نکل چکے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے funds جو آپ نے بھیجے تھے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں یہاں پر دیکھیں پہلے کتنا تھا 0.06 تھا اب 0.069 ہے تھوڑی بہت fees میں کٹ گیا کیونکہ نوسیس چین کے اوپر ٹائے میں ہی فیس کٹ تا ہے ٹائے ایک چیز تو یہاں پر بھی آپ کے پاس option ہے آپ wallet کو copy کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ home کے اوپر کلک کریں یہاں پر اس wallet کو اچھے طریقے سے دیکھ کے کپی کریں دوبارہ سے اپنے wallet میں جائیں یہاں پر send کے اوپر میں کلک کر دیتا پیسٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس بار میں 0.3 ڈائے جو ہے بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں next کیا کنفرم کیا جیسے یہ transaction کنفرم ہوگی یہاں پر یہ funds مجھے دکھائی دیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے funds یہاں پر آ چکے ہیں view اس کے ذریعے آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں یہاں پر بھی بلکل سیم ہوگا میں کہہ رہا ہوں send تو یہاں پر دوبارہ سے دو transactions ہوں گی مطلب کہ multi signature ہوگا address جو ہے کوئی سا بھی address آپ یہاں پر choose کر سکتے ہیں یہ جو empty 3 وارا میرا address یہاں پر آپ دیکھیں یہ پہلی transaction ہے یہ پہلا signature ہو گیا اب مجھے دوسرا signature کرنا ہے دوسرا signature آپ کسی بھی wallet میں جا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جب wallet بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا کوئی بھی 2 wallet کا signature چاہیے ہوگا تو میں wallet 1 کے اندر wallet بنا کے رکھا ہے اور آپ نے 3 wallet مل کے ان funds کو نکال سکتے 3 signature چاہیے ہوں گے ان funds کو نکال لیے تو فیس ایک ہی سے کٹے گی لیکن باقی کے دو ہیں وہاں بسے signature چاہیے ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ اگر hacker کوئی ایک wallet hacker بھی لے گا تو باقی کے جو دو wallet ہیں یا باقی کا جو ایک wallet ہو گا وہاں سے signature نہیں لے پائے گا اس لیے یہاں سے آپ کے funds کو نکال نہیں پائے گا یہ transaction بھی یہاں پر confirm ہو گئی اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو educate کریے گا network کو اچھے طریقے سے دیکھ گا جب بھی آپ یہ transaction کریں تو double check کریے گا کیونکہ مجھ سے بھی ایک گلتی ہوئی تھی مجھ سے کون سی گلتی ہوئی تھی تو وہ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں میں چلا جاتا ایتھرئیم کے network کے اوپر یہاں پر یہ safe میں نے بنا کے رکھا تھا کچھ transactions یہاں پر پہلے میں کر چکا ہوں ابھی کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو safe بنایا اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ 3 out of 3 مطلب کہ 3 کی پرمیشن چاہیے ہوگی اگر hacker میرا کوئی ایک wallet بھی hack کر لیتا تو اس کے اندر جو بھی funds ہیں ان کو میں access نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہاں پر ان funds کو نکالنے کے لیے جب لیکن کیونکہ پہلی بار جب میں نے کیا تھا تو بہت سارے safe بنا رہا تھا ایتھرئیم کے اوپر بھی بنایا اوپٹمیزم کے اوپر بھی بنایا اور الگ الگ transactions کر رہا تھا تو گلتی کیا ہوئی کہ ایتھرئیم کے نیٹورک سے میں نے کچھ funds بھیج دیئے اس ایڈریس کے اوپر یہ جو ایتھرئیم والا میرا safe ہے اس کے اوپر میں نے funds بھیج دیئے ایتھرئیم کے نیٹورک سے یہاں پر نیٹورک چینج کرنا میں بھول گیا تھا جلدی بازی میں تو یہ جو ایڈریس ہے ایتھرئیم کے اوپر اگر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں same address ہے یہاں پر 0.06 ایتھرئیم آ تو گیا لیکن میں اس کو access نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر receive نہیں ہوگا ایتھرئیم کا نیٹورک الگ ہے تو یہ گلتی آپ کو نہیں کرنی یہ گلتی آپ کو نہیں کرنی network اچھے طریقے سے دیکھنا ہے address گلتی آپ کے سامنے ہے اگر میں network change کر لیتا یہاں پر میں ایتھرئیم کے من net کے اوپر ہوتا تو اگر میں اس address کے اوپر بھیجتا تو مجھے یہ فنڈز یہاں پر ملتے لیکن گلتی کی وجہ سے یہاں پر مجھے تقریبا 100 $100 $100 $100 $100 $100 نکال نہیں سکتا کیونکہ یہ جو address ہے نہ اس کا private کی ہے نہ اس کا seed phrase ہے جس دوست نے مجھے multi signature کے بارے بتایا تھا ان سے بھی میں لیے ویڈیو بنا رہا جب آپ ایتھریم کا نیٹ ورک یوز کروگے تو آپ کو فیز کے اوپر نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فیز کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے 10 سے 12 کے ویلیو ہو تب آپ کو اس کو یوز کرنا آر بیٹرم کے اوپر ہو تو اس کی ویلیو پندرہ سے 20 کے اراؤنڈ بھی ہے تو بھی چل جائے گا لیکن ایتھریم کا جو من نیٹ ہے اس ٹائم آپ کو make شور کرنا ہے کہ جب جب جی ویلیو ٹین کے آراؤنڈ چل رہی ہو اس ہی ٹائم آپ کو یہ سیف بنانا ہے اس ہی ٹائم یہ ٹرانزیکشن کرنی ہے اور یہاں پر ایک فائنل کام جو آپ کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کچھ ایپ بھی یوز کر لینا ہے ایپ آپ کیسے یوز کروگے تو یہاں پر نیٹ ورک کو میں چوز کر لیتا پولیگون نیٹ ورک جو ہے میں چوز کر لیتا ہوں اس کے سیف کے اندر جا کے میں آپ کو یوز کر دکھاتا ہوں ایتھرئیم میں ابھی یوز کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ابھی اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے پروسیجر سب کا سیم ہے سب کا پروسیجر سیم ہے سب کا میتھڈ سیم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ پولیگون کا نیٹ ورک چوز کرتے ہوئے کر دکھاتا ہوں سب سے پہلے مجھے کرنا پڑے گا اب یہاں پر یہ گلتی نہیں کرنی کہ اس والیٹ کے ایڈریس کے اوپر آپ ڈیپوزٹ کر دیں نہیں یہاں سے آپ نیٹ ورک چیک کریں یہ جو پولیگون کا نیٹ ورک ہے تو اس کے اوپر میں پہلے کلک کروں گا یہاں پر میک شور کروں گا کہ نیٹ ورک پولیگون کا ہے اور اس کے ایڈریس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اپنے والیٹ میں چلا جاتا ہوں یہاں سے بھی دیکھ لوں گا کہ نیٹ ورک کون سا ہے اوپر پولیگون کا نیٹ ورک ہے سینڈ کے اوپر میں کلک کروں گا یہاں پر کچھ فنڈ جو ہے اس ایڈریس کے اوپر میں بھیج رہا جو میں چوز کر لیتا ہوں اپنے والٹ میں اپنے سیف میں نیکسٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہ جو میرا سیف ہے پولیگون کے اوپر ہے یہاں پر جیسے ہی مجھے یہ فنڈ ریسیو ہوں گے تو میں آپ کو کر دکھاؤ گا کہ آپ کو ایپ کس طریقے سے یوز کر نے ٹھیک دوستو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ deposit ہو چکا ہے view asset کے اندر میں چلا جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں چار matic token جو ہے یہاں پر deposit ہو چکے ہیں یہ پہلا safe تھا جو کہ میں experimental طور کے اوپر بنایا تھا تو دوبارہ سے میں home کے اوپر چلا جاتا ہوں یہاں پر آپ کو مجھے ایک چیز بتانی ہے یہاں پر آپ دیکھیں one out of three مطلب کہ اس safe کے اندر جو کچھ بھی پڑھا ہوگا اس کو کسی ایک wallet کو hack کر لیتا ہے تو یہاں پر جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو نکال سکتا ہے کیونکہ جب میں نے safe بنایا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں one out of three تو یہ آپ کو چینج بھی کر سکتے wallet یہاں پر چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں three wallet کی combinations ہیں تو یہاں پر wallet کو کم بھی کر سکتا ہوں اور ساتھی ساتھ نئے wallet کو ایڈ بھی کر سکتا ہوں مان لو کہ اگر یہاں سے میرا کوئی wallet hack ہو جاتا ہے hacker آ کر جو wallet میرا hack ہوا ہے اس کو remove بھی کر سکتا ہوں اب یہ کام کیسے ہوگا تو بہت ہی سیمپل ہے آپ کو setting کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر آپ owners کے اوپر click کر اگر میرا کوئی wallet hack ہو جاتا ہے تو میں اس کو remove بھی کر سکتا ہوں کیسے کروں گا جس wallet کے اوپر اپ arrow رکھو گے اس کے side میں یہاں پر delete کا option ہوگا اس کے اوپر میں click کر دیتا ہوں next کے اوپر click کر دیتا ہوں تو بھارہ سے پوچھ رہے کہ یہ transaction آپ کر رہے ہو کیونکہ یہاں پر one out of three ہے ٹھیک ہے اب ایک کو تو میں نکال رہا رہا ہوں باقی بچیں گے دو تو یہ پوچھ رہا ہے کہ باقی کے جو دو ہیں فیوچر میں جب آپ transaction کرو تو دونوں کی permission لازمی ہے یا ایک کی permission لازمی ہے تو فیلحال کے لیے میں اس کو to کر لیتا ریویو کے اوپر کلک کر دیتا سب میٹ کر لیتا ہوں جو بھی transaction ہوگی دو کی permission چاہیے ہوگی یہ جو permission ہے اس کو بھی چینج کر سکتے والٹ کو ریموو بھی کر سکتے ساری چیزیں آپ یہاں پر کر سکتے تو یہاں پر میں اس کو کنفرم کر لیتا ہوں پہلے جو فی سے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہ فی دیکھیں اب جو ہے یہاں پر دو owners ہیں تو یہاں پر آپ wallet کو add بھی کر سکتے ہو اس safe کو مطلب آپ نے ایک safe بنا لیا اس میں wallets آپ اپنی مرضی کے change بھی کر سکتے ہو owners کو change بھی کر سکتے ہو remove بھی کر سکتے ہو add بھی کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو permission کا بھی چکر ہے کتنی permission آپ رکھتے ہو 2 signature چاہیے 3 signature 4 signature چاہیے depend کرتا ہے کہ کتنے wallet add کر رکھیں ٹھیک ہے یہاں پر add new owner کے اوپر میں click کر دیتا ہوں اب جو میرا تیسرا wallet ہے دوبارہ سے میں add کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر میں دو دو owner تھے اب تو تیسرا add کر رہا تو یہاں پر اس wallet کے اندر میں چلا جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں confirm اب یہاں پر fees کٹے گی باقیوں سے صرف signature ہوتا ہے یہاں کام بھی یہاں پر ہو گیا اب دوبارہ سے میں home کے اندر چلا جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں 2 out of 3 مطلب کہ یہ جو safe ہے 3 honors ہیں اور 2 signature چاہیے ہوں جب بھی یہاں سے کوئی transaction ہو گی funds کو جب بھی ہم یہاں سے بھیجیں گے کوئی trading کریں یہ safe ہے اس کے اندر جو فنڈ پڑے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ trading कیسے کروگے آپ ape کے اندر چلے جائیں ایپ کے اوپر میں نے click کر دیا مان لو کہ آپ safe کے اندر اثیرم رکھا ہے اثیرم آپ لگتا ہے کہ تھوڑا سا نیچے جا سکتا تو آپ safe کے اندر اپ اثیرم پڑا ہے اس کو trade کر سکتے ہو اس کو convert کر سکتے ہو usdc میں تو 12 سے جب آپ کو لگے کہ market اوپر جانے والی ہے تو آپ کے جو رکھنا ہے بھائی آپ اس کا url چیک کر لو کہ صحیح url ہے کے نہیں token trade کرو transaction کرو ساری چیزیں چیک کرو contract صحیح ہے کے نہیں کون سا token آپ buy کرنے جا رہے ہو یہ ساری چیزیں میں آپ پہلے سے بتا رکھی ہیں تو یہاں پر save کے اندر آپ کے سامنے ساری terms and conditions آگئی signed and proceed کے اوپر میں click کیا confirm swap کے اوپر میں click کر دیتا ہوں دوبارہ سے ایک transaction ہو گی اب یہ transaction ہے آپ کے metamask میں نہیں ہو رہی بلکہ آپ کا safe ہے اس کا address ہے اس کے ذریعے یہاں transaction ہو رہی ہے تو آپ کے safe میں آپ کو یہ sure کر نا ہے کہ جو network ہے اس network کا token بھی ہو نا چاہیے اگر polygon کے اندر آپ trade کر رہے ہو تو polygon کا metric token ہو نا quen چاہیے تو ہم دوسرے wallet میں چلے گئے یہاں پر confirm کے اوپر آپ اس کو click کریں اب جو ہے دوسری transaction ہوگی submit کے اوپر میں click کر دیتا ہوں یہ جو دوسرا signature ہوگا اس کے بعد آپ نے trade لگائی ہے وہ یہاں پر execute ہوگا تو اچھے طریقے سے دیکھئے جو بھی چیزیں explain کر رہا اچھے طریقے سے سمجھ یہاں پر confirm کے اوپر میں click کر دیتا ہوں تو یہاں پر دو transaction دو signature ہو گئے تو جو trade میں نے یہاں پر کیا ہے 1 inch کو use کرتے ہوئے اب جو ہے وہ یہاں پر confirm ہوگا تو یہاں پر مجھے پتا چل جائے گا trade دوستو یہاں پر confirm ہو چکی ہے تو میں یہاں پر اس کو cancel کر دیتا ہوں close کر دیتا ہوں دوبارہ سے home کے اوپر چلا جاتا ہوں اب آپ یہاں پر دیکھیں دو tokens ہیں view asset کے اوپر میں نے click کیا کون کون سے دو tokens ہیں matic ہے اور wrapped matic ہے آپ اس کو USDC میں بھی کر سکتے تھے تو یہ سارا آپ کو سمجھ میں آگیا ہے ایک اور final چیز میں آپ بتانا چاہتا ہوں home کے اوپر ہم click کر دیتے یہ جو آپ کا address ہے matic network کے اوپر آپ کے پاس یہاں پر جو کچھ بھی پڑا ہے وہ سب کچھ آپ یہاں پر بھیج سکتے ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ matic network کا safe ہے تو یہاں پر جتنے بھی tokens آپ کے پاس جاتا ہوں آپ کر کے دکھاتا اوپر آپ کے پاس جو کچھ بھی پڑا ہے اس کو آپ اس address کے اندر بھیج سکتے usdc ہو کوئی دوسرا coin ہو اس کو آپ بھیج سکتے ہیں کیونکہ ایتھرئیم کی جی ڈی ڈی وی ای کی وی وی کم ہے تو ایتھرئیم کے اوپر میں آپ کو کچھ trades کر دکھاتا ہوں کچھ سینڈ کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایتھرئیم کا نیٹورک ہے یہاں پر میں نے ویریفائی کر لیا ایڈرس کو اچھے سے چیک کیا کپی کیا اپنے والٹ کے اندر چلا گیا یہاں سے میرے پاس جو ایتھرئیم ہے وہ یہاں پر میں بھیجنے جا رہا ہوں کتنا بھیجوں گا بس مجھے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میرے پاس تھوڑا بہت ایتھرئیم یہاں پر پڑا ہو تا کہ جب میں transfer کروں کروں کچھ بھی کروں پرمیشن دوں سگنیچر کروں تو میرے پاس یہاں پر فیس کے لئے ایتھرئیم ہونا لازمی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑا بہت ایتھرئیم میرے پاس پڑا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ میں نے جو فنڈ یہاں پر بھیجے تھے وہ یہاں پر آ چکے ہیں view asset کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں 0.061 ٹھیک ہے 0.06 میں نے ابھی بھیجا ہے تھوڑا سا پہلے کا پڑا تھا دوبارہ سے send کرو گے تو وہ ہی بات ہے کہ یہاں پر transaction ہوگی اور یہاں پر ابھی تک میں اس کو change نہیں کیا میں اس کو change کر دوں گا یہاں کا آپ کو سب کچھ پتا ہے تو اس کو یہاں پر میں continue نہیں کر رہا میں اس کو یہاں پر cancel کر دیتا ہوں بعد میں میں straight کو کر لوں گا فائنلی ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ میری سٹریٹیجی کیا ہے یہاں پر کیسے play کرنا ہے تو دوستو بہت سمپل سکتی ہے اس میں کبھی بھی شور نہیں ہو سکتے ہم بس یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو use کر جتنا ہم afford کر سکتے ہیں جتنا ہم یہاں پر کریں جتنا زیادہ ہو سکے ہم جو زیادہ transactions کریں اتنا زیادہ volume generate کریں یہاں پر میں آپ بتا transaction ہوتی ہے نا آپ کچھ بھیجتے ہو safe سے اگر آپ funds کو withdraw کرتے ہو تو یہ بھی transaction ہے safe میں اگر آپ deposit کرتے ہو تو یہ بھی transaction ہے اگر آپ کوئی ایپ کے ذریعے کوئی swap کرتے ہو تو یہ بھی transaction ہے تو اسی طریقے سے آپ کی transactions یہاں پر count ہوتی جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ہے ایتھری ایتھریم کا safe ہے اس کا جو contract ہے میں نے copy کیا یہاں پر ایتھر scanner کے اوپر چلا گیا تو یہ کہہ رہا ہے 38 transactions ہوئی ہیں آپ کو ان کے اوپر rely نہیں کرنا آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے نوس safe کے اوپر یہاں پر یہ transaction ہے یہاں پر click کریں یہاں پر transactions بتا رہا ہے یہ ہی آپ کی count ہوں گی بھائی دیکھو fees ابھی کم چل رہی ہے ایتھریم کی جو gw value ہے 5 تک بھی چلی جاتی ہے 4 تک بھی چلی جاتی ہے تو یہ time ہوتا ہے کہ ہم فائدہ اٹھ کے اوپر چلا جاتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ 25 transaction آپ کی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر nosis safe میں آپ بتا رہا ہے کہ 20 transaction ہیں تو آپ کو count کرنا ہے اب یہ جو اتنی بڑی ویڈیو میں بنائی اتنی detail ویڈیو میں بنائی تو اس کا reason کیا ہے کہ یہاں پر profit ہونے کا بہت بڑا chance ہے آپ دیکھیں optimism کا airdrop ہوا یہاں پر انہوں نے 5 سے 6 criteria رکھی جنہوں نے 4 criteria میں eligible کیا ان کو 4000 token extra ملے مطلب اگر آپ کا wallet ان criteria میں سے 4 کے اندر eligible ہو رہا ہے تو ان کے یہ جو زیڈ casing کا airdrop نہیں ہوا تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں میں eligible ہو سکیں تاکہ یہ extra والے tokens ہیں یہ بھی ہمیں مل سکیں آپ یہاں پر دیکھیں بلکل simple سی task optimism user جس نے bridge use کیا ہونا چاہیے اس میں ہم eligible تھے repeat optimism user مطلب بار بار optimism کو use کیا ہونا چاہیے ہم اس میں بھی eligible تھے دو میں ہم eligible تھے لیکن کیا ہی بات ہوتی اگر ہم نے multi sainer بھی کیا ہوتا تو 1000 اوپر اگر آپ اس کو retweet کرتے ہو اس کو جتنا زیادہ share کروگے اگر مجھے اس کے اندر اچھا response ملتا ہے تو اتنی بڑی explanation ویڈیوز بنانے کا مجھے reason بھی دکھے گا otherwise میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں ٹھیک دوستو میرا کوشش یہ ہے کہ Arbitrum کا جو airdrop ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ چیزوں میں eligible ہو سکوں تاکہ جو extra والے tokens ہیں یہ بھی claim کر سکوں تو اگر آپ یہاں پر سا بھی support دکھاؤ گے تو اس ہر topic کے اوپر میں ایک dedicated ویڈیو بناؤں گا تاکہ آنے والے time میں جو بھی airdrop ہوں اس میں ہم maximum tokens لے سکیں بڑے سے بڑا airdrop لے سکیں ابھی کے لئے multi sainer کا میرا task بلکل simple ہے کہ پہلے مجھے یہاں 25 transaction complete کرنی ہے اور اس کے بعد 2 3 ہفتے میں ایک بار میں یہاں پر transaction transaction کرتا رہوں گا transaction کے numbers بھی بڑھتے رہیں volume بھی بڑھتی رہے گی fees تو بہت کم لگ رہی ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو اگر آپ ایتھریم کا نیٹورک use کرتے ہو یہاں پر آپ کو GWEI کی value دیکھنی ہے بہت ہی کم fees لگ رہی ہے اور یہاں پر آپ idea نہیں لگ سکتے کہ میں کتنے بڑے profit کی بات کر رہا ہوں بھائی یہاں پر جو چھے کے چھے میں eligible تھے ان کو تقریبا 30,000 سے 33,000 token ملے تھے ایک token کی value تقریبا 2 ڈولر کے around تھی 60,000 ڈولر کا airdrop اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہ life changing opportunity ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم نہیں کر سکتے گیا چھوٹے چھوٹے کام ملٹی سائنر کتنا سیمپل تھا ایک گھنٹے میں آپ نے سب کچھ سیکھ لیا a to z آپ پتا چل گیا مان لو کہ اگر 3 4 گھنٹے کا education لے لیتے ہو تھوڑا بہت آپ پیسہ لگے گا اس کو use کرنے میں فیس دینے میں پلیٹ فارمز کو ٹرائ اوٹ کرنے میں مان لو کہ 5-600 ڈولر آپ نے وہاں پہ خرچ کر دی لیکن اس کا reward کتنا بڑا مل سکتا ہے وہ بھی آپ یہاں پر ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں رسک یہاں پر کم ہے رسک یہاں پر یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ یہاں پر رسک ہے لیکن جب ہمیں اتنی بڑی لائف چینجنگ اپرچونٹی یہاں پر دکھ رہی ہے تو میرے حساب سے ٹرائی ضرور کرنا چاہیے باقی دیکھا جائے گا بناتے ہیں کیسے trade کرتے ہیں کیسے funds کو receive کرتے ہیں کیسے funds کو send کرتے ہیں ایپ کو کیسے use کرتے اونر کو کیسے ایڈ کرتے اونر کو کیسے remove کرتے permission کیسے remove کرتے permission کیسے change کرتے a to z آپ کو میں نے ساری چیزیں explain کری ہیں kindly video کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں میں آپ سے پھر ملوں گا ایک اور ویڈیو میں ایک اور زبردست topic کے ساتھ